جیسا کہ آپ کو پتا ہے بڑی عید ہو اور کباب نہ ہو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے آگر آپ کریں گے تو اس میں بہت ہی مزیدار ہے یہ اسلام علیکم جی امیر ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو عید الازم مبارک اور ابھی ابھی بس ہم جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور تمام بھائیوں کو میری طرف سے عید الازم مبارک ٹھیک ہے تو بسم اللہ علیکم کے چلتے ہیں سلو جی ہم چلتے ہیں اسلام علیکم جی ابھی ابھی ہم جو ہے عید پڑھ کے آئے ہیں اور ابھی جو ہے نا اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر دی ہیں کیونکہ ہج تو کٹنگ وغیرہ دین نے آپ کو بتا ہے خربانی کرنی ہے تو اس سلسلے میں ابھی بس اپنی وردی پہن لیے اور ابھی بس سٹارٹ کرتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 ریڈ مرچ ہے سارن مسالہ ہے سکہ دنیا ہے زیرا ہے یہ سب چیزیں تو اب سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں کیمے کے اندر بیسکلی ہم یہ پیاز ہم نے چاپ کیا ہوا ہے یہ مکس کر لیتے ہیں ٹھیکے جی اور اور یہ جو ہمارے پاس ہری مرچے ہیں اس کا پیسٹ اس کا پیسٹ ہم نے بنا دیا اس کے بعد یہ جو بیسن ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا بس میں مکس کر دوں گا اور یہ جو مسالے ہیں یا ہسوا ذائق کا اپنے اپنی مرضی سے مسالے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اب جو ہے ان کو ہم کیا کر لیتے ہیں اس میں مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب جب یہ مکس ہو جائے گا باول میں پھر اس کو آپ نے اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے اگر آپ کریں گے تو اس میں اللہ بات نے انسان کے ہاتھوں میں بھی جو ہے لذت ڈالی رہی ہے تو اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر دینا ہے پروپر طریقے سے ٹھیک ہے ابھی ہم نے ماشاءاللہ بھی آپ کے سامنے کباب بھی بنا لی ہے گھر کا بنا ہوا جنید بھاسی کا کباب اور ساتھ میں یہ ہم نے پلاو بنائے ہیں تو اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور بہت ہی مزہدار ہے یہ جو بات ہے بھائی کسی کے لیسٹران میں ملت رہ جائے گیترے میں انسٹوائی ضرور ہوتا ہے پر گھر کے کھانے کے مزہ تو آپ کے پاس دیکھیں گے کباب ہمارے پاس جو میں نے ابھی بنایا آپ کے سامنے بہت زیادہ سبائیسی اور بہت زیادہ مزہدار ایڈین کے لیڈیو میں انشاء اللہ پریز کے بیس اوو وڈیو بناتے رہیں گے